السلام علیہ 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 السلام عل مولا کائنات شیرِ خدا عصداللہ الغالب سیدنا علی مرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے یومِ شادت کا ہے پوری دنیا میں مسلمان اکیس رمضان و مبارک کو بڑی دینی عقیدت اور احترام سے بناتے ہیں اور آپ کے حضورﷺ حقیدہِ محبت کا اظہار کرتے ہوئے خراجِ حقیدت پیش کرتے ہیں ہم بھی آن انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں اپنا سلام بھی ارز کریں گے اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی بھی اللہ کے حضورﷺ آپ کے صدقے طلب کریں گے آپ کا مقام آپ کی عزت آپ کا مقامِ رفت وہ اسے نہ تو خطبوں میں بیان کیا جا سکتا ہے نہ اسے تحریروں میں جمع کیا جا سکتا ہے جس عظیم شخصیت اور ذات کو اللہ کے نبی صلقہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مقام دیا ہو کہ جس کا ذکر بھی عبادت ٹھہرے جس کا دیدار بھی عبادت ٹھہرے تو یہ اتنا ہے کہ ساری کائنات کی تحریریں اس کے سامنے آجز پڑ جاتی ہیں جس کو جانے کائنات رحمتِ کائنات اور سیدِ کائنات جرابِ سیدنا محمودِ خدا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہو کہ ان نظرُ الٰہ وَدْحِ علیِ عِبادتَ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہوا جس کے بارے سرکار نے یہ فرمایا ہو ذکرُ علیِ عبادت علی کا ذکر بھی عبادت ہوا اور جس کے بارے میں سرکار نے مقامِ غدیر پر ٹھہر کر جہاں سرکار نے کبھی خطوہ نہیں دیا تھا جہاں سرکار نے کبھی ٹھہر گیا اپنا ممبر نہیں لگوایا تھا تاریخ گواہ ہے کبھی سرکار وہاں نہیں رکھے بس گزرتے تھے اور جلے جاتے اور ایک دن آپ نے فرمایا اپنے صحابہ اپنے دعاوں کے دعاوں اللہ تعالی رہی وآلہ وسلم سے کہ اے میرے صحابہ آج غدیر کے مقام پر میرا ممبر لگا لیں صحابہ کہتے ہیں حضرت صدی کے اکبر فرماتے ہیں میرے پاس لوگ آئے اور آکے پوچھا اے یار اللہ آج مزاج سرکار کو بہتر جانتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا آج کیا کوئی واقعہ ہونے جا رہا ہے کہ آج ایک نئی بات ہونے جا رہی ہے کہ مقام غدیر پر سرکار فرمانے ہیں یہاں میرا ممبر لگاؤ کیا کوئی وحی الہی آگئی ہے کوئی فیغام رضو جلال یہاں خاص پیان انہیں لگا ہے آپ نے فرمایا اللہ ورسول ورعالم ابو بکر کچھ نہیں جانتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے آج کیا ہونے جا رہے ہیں حکم کی تعمیل ہوئی اور وہاں پہ سرکار کا ممبر لگا دیا گیا صحابہ کچھے ہو گئے جمع ہو گئے تمام بیٹھ گئے سرکار اللہ علیہ وسلم نے نادرال جناردی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے فابادہا بحمد اللہ تعالی آپ نے اللہ کی حمد و سنا کے ساتھ آپ نے اس شاداتِ عالیہ کا عراض فرمایا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا این علی حضرت علی رضی اللہ تعالی نکی تر حضرت علی آپ کے سامنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھی آپ کا یہ مجھنا کہ حضرت علی کی ترہ یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو بتا نہیں ہے نظر نہیں آ رہے ایک انتاظر محمد تھا کہ علی کی درے حضرت علی کھڑے ہو گئے کہا علی پولہ کا علمہ میں یا رسول اللہ فدا کا عبی و امی یا رسول اللہ سرکار میرے ماں بابا آپ کے قرمان ہو جائیں علی حاضر ہے آپ کی بارگاں آپ نے فرمایا تعالی علیہ یا علی علی میری درف آؤں آگے آؤں حضرت علی صحابہ کرام کے درمیان سے گھرتے گھرتے سرکار کے پاس تشریف بلائیں اور سرکار صلی اللہ اپنا دائیں ہاتھ حضرت علی کو اپنے دائیں پہلو میں کھڑا کیا جو روایت زیادہ من تھی وہ دائیں پہلو دائیں پہلو میں کھڑا کیا اور اپنے دائیں ہاتھ مبارک سے حضرت علی کے بائیں ہاتھ کو بگڑا اور صحابہ کرام سارے تشریف فرما تھے حضرت سرکار تشریف فرما تھے صرف ایک اگلے حضرت علی رضی اللہ حضرت علی کا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ مبارک سے یوں پکڑ کے ایسے بلند کیا ایسے حضرت عمر فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ نے پورے اپنے دستے مبارک کوئی سے بلند کیا اور حضرت علی کا ہاتھ بھی اس میں موجود تھا آپ نے فرمایا صحابہ کرو من کنتو مولا ہو فہادا علی المولا جس جس کا میں محمد مولا اس اس کا علی مولا کہتے یہ مولا علی کی مولائیت کا اس روز آپ نے مقام غدیب پہ اعلان فرمایا تو کہتے ہم دماغ نے کہا کہ آج کے بعد اچھو سے پاتھ سرکار نے دعا نہیں فرمائی وہ دعا بڑی کمال کی دعا جو سرکار نے فرمائی آپ نے ہاتھ ابھی اسی طرح مچھا کیا ہوا ہے اور آج فرما رہے ہیں اللہم وعلی من وعلی 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 من آدہ ہو اے اللہ جو علی کو ولی مانے تو اس سے محبت کر اور جو علی کو ولی نہ مانے اس سے تو بغز اور دشمنی فرما کہتے اس دن کے بعد ہم نے اگر دیکھنا ہوتا حضرت ابو بکر صدیق ربی اللہ قال ان اس حضرت کے رابی آپ نے فرمایا نانو جو آفا اس ذات کی چانب سے ہوئی تھی جس ذات کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما چکا ہے کہ ہمارا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا جب ہم چاہتے ہیں تب ہمارا معبود کلام فرما تو کہتے گویا ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ آقا کا یہ ارشاد فرمانا کہ مولا علی یہ اللہ کی طرف سے اعلام کیا جا رہا تھا اور حضرت رضی اللہ تعالی آپ کی بزرگی آپ کی شرافت آپ کی کرامت آپ کا علم آپ کا مقام آپ کی معرفت آپ کا درجہ اس قدر بلد تھا ابھی میں پڑھ رہا تھا میں پڑھ رہا تھا میرے پاس موجود ہے پڑھی آپ نے کمال حدیث پر نقل فرمائی اپنی کتاب شریف آپ آپ نے فرمایا ایک میں حضرت علی رضی اللہ تعالی کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی ایک آیت لے کر آئیت کہا ہے علی اس کی ہمیں سمجھ نہیں آرہی یہ اس کا شان نظہول کیا ہے جو کس کے بارے میں ناظر ہوئی تو حضرت علی نے سارا بتا دیا کہ صاحبہ حیران ہوگئے کہ ہم میں سے جو بڑے بڑے قرآن کے عالم تھے انہیں اس کا پتہ نہیں تھا اور حضرت علی نے بغیر نہیں پڑے دے کے فورا بتا دیا تو ہم نے کہا اے علی مردزا شرع خدا یہ آپ کو کیسے اللہ یہ قرآن کی جو آیت ہم آپ کے پاس لگے آتے ہیں آپ فورا بتا دیتے ہیں آپ نے فرمایا اے اہمار مجھے قسم ہے اور ذات کی جس کے قبضہ خدرت میں علی کی جان ہے قرآن میں الہم سے لے کر وناز تک کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس کو میں نہ جانتا ہوں وہ کب نازل ہوئی اور کس کے بارے نازل فرمایا تم جب بھی لے آوگے اور جس وقت بھی لے آوگے اور جون سی آیت بھی لے آوگے میں علی تمہیں بتا جوں کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی اور کس لیے نازل ہوئی لوگوں نے سوال کیا کیا وجہ ہے آپ کو یہ علم اتنا کہاں سے میں رو رہا تھا تو میری ماں فاطمہ جس کو حضور اپنی ماں حرمایا کر حضرت علی کی جو وادہ صاحبہ ہیں انہیں حضرت فاطمہ نے اس کو بڑا پیار دیا جب سارے لوگوں نے آپ کے ساتھ بائی گار کیا اور آپ کو الگ کر دیا تاب حضرت فاطمہ جو تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وادہ صاحبہ وہ آپ کو کھلاتی آپ کو بلاتی سرکار کے لیے ریاش کا مندوبست کرتی آپ کا کپڑوں کا مندوبست آپ سارا فرماتی تھی اور اسی بنیاد پر جب آپ کا رسال ہوا تو حضور نے اپنی چاتر اتار کر حضرت فاطمہ تزہرہ ان کا یہ وہ فاطمہ ہے جو تیرے محبوب مصطفیٰ سے محمد کرتی کہتے ہیں کہ میں رو رہا تھا تو حضور تشریف لائے آپ نے پوچھا کہ علی کو کیا ہے میرے بھائی علی کو کیا ہے رنکار رو رہا ہے نہیں تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ نے اپنا لعاب دہن مبارک اور اپنی زبان مبارک اللہ تعالیٰ کا سارا کلام میرے سامنے روشن چراغ کی طرح اور آپ کو جو عزاز ملا باب العلم کا وہ ایسے نہیں ملا کہ میں مصطفیٰ علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے ظاہر ہے دروازے سے تاخل ہوئے مغیر تو علم نہیں آتا اور ایک دفعہ کسی نے آپ سے روش قرآن کے بارے چونکہ قرآن کے بارے میں تو بات ہوتی وہ آپ کی طرف لوگ لے گیا چونکہ آپ کو سرکار نے بہت بڑا انعام یہ بھی دیا وہ یہ تھا آپ نے فرمایا القرآن و علی مع القرآن قرآن علی کے ساتھ رہے گا اور علی قرآن کے ساتھ رہے جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا اور جہاں قرآن ہوگا وہاں رہی ہوگا اور وہ اللہ نے ثابت کر کے دنیا والوں کو بھی لکھا دیا کہ علی رضی اللہ عنہ کے صاحب جب آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا در تو کہیں رہ گیا اور آپ کا سر جو ہے وہاں سے رجائے جانا تھا اور سر نیزے پہ تھا سر نیزے پہ تھا تو امام علی مقام کے سر انور سے صورت کعب کی تلاوت شروع گی پنج تن کے گھرانے کی عظمت تو دیکھو سر نیزے پہ پھر بھی قرآن سناتے ہیں یہ اصل میں وہ بشارتی سرپا کی کہ اس خاندان کے ساتھ قرآن رہے گا اور یہ قرآن کے ساتھ رہے گے لوگ ان کے سر بھی کٹ دیں گے تو کٹے ہوئے سروں سے بھی قرآن کی تلاوت جاری ہو جائے سامین اللہ تعالی آپ کے حضور جو ہم نے خراجی عقیت پیش کیا اللہ اس کو بھول فرمائے اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نو کے علم کے صدقے سے اللہ ہمیں بھی قرآن کا کچھ حصہ اس کا علم ہمیں عطا فرما دے اور جو باب علم کا شرف ہے اللہ یہ دروازہ بھی ہمیں نصیب رکھے اور ان کی محمد بھی نصیب رکھے آمین ہمارے ناصیب رکھے رکھے